اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد خنیف اوفیشر کے پیارے دوستو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے آمین آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے قرآن پاک کی ایک بہت ہی زیادہ طاقتور سورہ مبارکہ جو کہ قرآن پاک کے تیسوے پارہ میں موجود ہے یعنی سورہ اخلاص اور آیت کریمہ ان دونوں کو ملا کر ایک بہت ہی خاص دلچسپ اور طاقتور عمل لے کر حضر ہوئے ہیں اور اس وظیفہ کے ساتھ جڑا ہوا ایک واقعہ بھی آپ کی حدمت میں پیش کریں گے جو کہ ہماری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے تاکہ پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں آپ کو پتا چل سکے جس کسی نے بھی سورہ اخلاص اور آیت کریمہ کو ملا کر یہ خاص وظیفہ کیا اس کے دن کیسے پھر گئے اس کی قسمت کیسے بدل گئی اور کیسے اللہ پاک نے اس کے نصیب اچھے کر دیئے پیارے دوستوں آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی صحیح سمجھ چل سکے اور جن نے خضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد حنیف اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک اس کا نوٹفیکشن بروقت پہنچ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں شکریہ آئیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتو من الظالمین کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی قصور واروں میں سے ہوں امام احمد ترمزی اور دیگر محدثین کرام سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زولنون حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو مچھلی کے شکم میں انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتو من الظالمین جس کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں اس آزمائیت سے نجات عطا فرما دی تھی پس جو مسلمان جس مشکل میں بھی ان الفاظ سے دعا کرے گا اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا جامعہ ترمزی اور آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے سور اخلاص کی فضیلت خدیث کی روشنی میں سن لیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تخیہ حصہ ایک رات میں پڑھا کرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک تخیہ حصہ ہے صحیح بہاری قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یقل اللہ قہوانہد بہمہوارا بہمہوارا ترجمہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اگر کوئی شخص چار اقت نماز میں دو سو بار سور احلاس کو پڑھ لے گا تو اس کے سو سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور اگر کوئی شخص دن و رات میں صرف دس مرتبہ سور احلاس کو پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی خاصل ہوگی اور اگر کوئی رات کو داہنی کا روٹ پر سو مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں داخلہ ہو جائے گا اور اگر گھر میں پہنچتے وقت سور احلاس کے ساتھ سور فاتحہ پڑھے تو گھر میں حیر و برکت ہو جائے گی اور گھر میں داخل ہوتے وقت صرف و صرف ایک مرتبہ سور احلاس کے پڑھنے سے گھر سے غربت اور افلاس کا ختمہ ہو جاتا ہے پیارے دوستو اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ہماری اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے ہمارے گاؤں میں ایک اکرم نامی لڑکا رہتا تھا جو کہ بہت زیادہ آبارہ اور گومنے پھرنے کا شوقین تھا اس کے والد محترم کی ایک مٹھائی کی چھوٹی سی دکان تھی اور وہ گیاراں بائی تھے گھر بھی ٹوٹا پوٹا تھا اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے گھر والوں نے کچھ پیسے جمع کر کے اسے دوبی بیج دیا دوبی جاتے ساتھ ہی اس کی قسمت ایسے پلٹ گئی دوبی میں وہ سہی سیٹھ ہو گیا چار سال بعد جب وہ واپس گھر آیا اس نے واپس گھر آ کر اپنا ایک الہدہ عظیم گھر بنایا یہ گھر سے ہی ایک کوٹھی نمہ گھر تھا پھر وہ اپنے تین اور بائیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں بھی دوبی میں اچھی جوب دلوا دی ایک مرتبہ میں دوبی گیا تو میری اس سے ملاقات ہو گئی ہوتیل میں ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ یک دم کیسے ہو گیا کیسے تمہاری قسمت یک دم بدل گئی کیسے گھر کے حالات یک دم تبدیل ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں یہ صرف و صرف اللہ پاک کی دین ہے پیارے دوستو مجھے بڑا تجب ہوا کہ جو بندہ دین اور دنگیا سے کافی دور تھا ایک آوارہ لڑکا جو کہ پانچ وقت کی نماز تک نہ پڑتا تھا آج وہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ پانچ وقت کا نمازی بن چکا ہے تو اس پار میں بڑا خوش ہوا اور اس نے مجھے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں نماز کے ساتھ ساتھ ایک بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ جو کہ سور اخلاص اور آیت کریمہ کا ہے وہ بھی پڑھتا ہوں اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے حالات کتنے اچھے ہو گئے ہیں پیارے دوستو جیسا کہ ان بائی صاحب نے مجھے یہ وظیفہ بتایا میں بلکل ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں اس وظیفہ کو آپ نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے یا پھر فجر اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اسے کر سکتے ہیں تب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز شوق سے ادا کرنی ہے اور پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر ایک سو دس مرتبہ دورہ احلاس کی تلاوت کرنی ہے ساتھ میں اکتالیس مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اسی طرح اس عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں جب آپ کو صحیح لگے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے مغرب کی یا عشاء کی نماز پڑھی پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ایک سو دس مرتبہ سورہ احلاس پڑھی اور اکتالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھی اور آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیا پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا مال و دولت کے خزانوں کے تمام دروازے آپ کے لئے کھول دیے جائیں گے اور غیب کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ مال و دولت دے دیں گے کہ جس کا آپ حساب نہیں لگا سکتے ایسے ایسے ذریعوں سے مال و دولت آپ تک پہنچے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ کاش یہ وظیفہ مجھے پہلے مل جاتا اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام